آپ حضرات آزادی کی باتیں کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ایک خطبہ ارشاد فرمایا بار بار مختلف مواقع پر یہ بات کہیے لیکن ایک خطبے میں فرماتے ہیں اے لوگو آدم نے یا حووہ نے کسی کو غلام یا کنیز پیدا نہیں کیا یعنی جتنے افراد انسانی ہیں وہ آزاد ہیں یہ آزادی کا تصور یہ مسابات کا تصور یعنی آدم اور حووہ کا حوالہ دے کر کہ آدم اور حووہ نے کسی کو غلام پیدا نہیں کیا آدم اور حووہ نے کسی کو کنیز پیدا نہیں کیا بل انتم احرار تم آزاد ہو یہ جس مجمع میں خطاب کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام وہ صرف آزادوں کا اس زمانے کی اقتصادی اور سیاسی استعلاح کے مطابق صرف آزادوں کا مجمع نہیں تھا وہاں بہت سے بلال تھے وہاں بہت سے جون تھے اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے اس کے باوجود امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں انتم احرار تم سب آزاد ہو آدم اور حووہ نے کوئی کنیز پیدا نہیں کی کوئی غلام پیدا نہیں کیا انتم احرار تم سب آزاد ہو اور کوئی اس مجمع سے نہیں اٹھا یہ کہتا ہوا کہ یا ابل حسان یا یا امیر المؤمنین یا یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بغل میں جو کھڑا یہ غلام نہیں ہے تو کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ علی جو کہہ رہے تھے سب سمجھ رہے تھے آزادی ایک فطری حقیقت ہے وہ آزادی جس کو امیر المؤمنین علیہ السلام جس کی طرف توجہ دلا رہتے اس ہوا اور کوئی معترض نہ ہوا آج آپ کو وہ آزادی نصیب نہیں ہے اور بظاہر سب آزاد ہیں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے غلامی اور کنیزی مٹ گئی مگر وہ آزادی جس کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں وہ آزادی ہم سے صلب ہو گئی کہ آج آپ اپنے ملک میں ہم اپنے ملک میں کوئی اپنے اپنے ملک میں تعلیم کا نظام سکتے 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 ہو جاگ 1500 اور مختلف حیلوں سے مختلف طریقوں سے جال بچھا ہوا ہے جال بچھا ہوا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو بھی عرباب حل و عقنی ہاتھ اشیف فرمائیں غور فرمائیں کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو ایک بات کی طرف اور توجہ دلائیں ادھور جملے چھوڑ دیتا ہوں یہ سمجھ کر کہ مصرہ اب پورا کر لیں گے کبھی کبھی شعارہ یہ کرتے ہیں کہ مصرہ سناتے ہیں قافیہ ردیف چھوڑ دیتے ہیں اتی توقع ہوتی ہے کہ قافیہ ردیف تو چسپا کر ہی لیں گے آپ میں دوسری طرف متوجہ کر دوں اور گفتگو کو ختم کر دوں کہ تعلیمی نظام علمی نظام بنانے سے مراد اور مقصود کیا ہے اور کس طرح سے ہم جال میں فسے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم جال سے نکل سکتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے گھنٹے کی گفتگو میں یہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے گفتگو لیکن اگر عرباب حل و عقب بیدار ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک شخص اگر بیدار ہو جائے بیدار ہونا شرط ہے تو وہ پوری قوم کو پوری ملت کو پورے خطے کو بیدار کر سکتا ہے بیدار ہونا شرط ہے کہ ہم اپنے فیوچرائزیشن اپنے نسل کے فیوچر کے مسائل کو خود حل کریں مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہندوستان بلکل صراحت سے کہہ رہا ہوں میں تبازوں سے نہیں ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اس کی کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی ایک ہفتے قبل سمینار ہوا تھا اسی موضوع پر اور بڑے بڑے دانشور اس میں موجود تھے تشریف فرما تھے میں نے سوال کیا اور سب نے کہا کہ نہیں ابھی ہمارے ہندوستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی دیپارٹمنٹ یا کوئی سنٹر ایسا قائم نہیں ہوا ہے جو فیوچرسٹک سٹیڈیز یا فیوچرائزیشن کے موضوع سے مخصوص ہو ہندوستان میں نہیں ہوا ہو سکتا ہے آپ کیاں ہوا ہو مجھے نہیں مغربی بعض ملکوں میں شاید انہوں نے دو یا تین یونیورسٹیز کا حوالہ دیا کہ وہاں فیوچرسٹک سٹیڈیز کے لیے سپیشل سنٹرز قائم کیے رہے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سنٹرز میں بھی چھے میں سے تین پروفیسرز مسلم پروفیسرز ہیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں عراق کی بات نہیں کر رہا ہوں ویسٹن ورڈ میں وہیں وہیں ان لوگوں نے کوٹ کیا شکر کی بات ہے افتخار کی بات ہے اعتماد و اعتمنان کی بات ہے آپ کے پاس ازہان ہیں برکت اسلام و برکت توحید و برکت نبوت سے آپ کے پاس ذہانتیں ہیں ذہانتیں ہیں آپ کے پاس شخصیتیں ہیں آپ کے پاس قوتیں ہیں آپ کے پاس ٹائلنٹس ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے فیوچرسٹک اسٹیڈیز کے طور پر کوئی سینٹر بنائیں کوئی ادارہ بنائیں کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں اور لگ جائیں اس موضوع پر تو آپ انڈیپینڈنٹ طور پر ایک ایسا تعلیمی نظام ایسا ایڈوکیشن سسٹم ایسی ایڈوکیشن کی تھیوری اور سسٹم دونوں ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں سے اختباس نہ کریں دوسرے آپ سے اختباس کریں جبکہ آپ وابستب مدینہ العلم ہیں وابستب باب مدینہ العلم ہیں دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے کہا ہو انا مدینہ العلم وعلی بابہا وہ پیغمبر آپ کا پیغمبر ہے جس نے کہا انا مدینہ العلم شہر علم وعلی بابہا اور علی اس کا در ہے اور اس کے بعد ایک فقرہ اور ہے جسے شریف رضی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا المجازات النبویہ میں فرماتے ہیں وَلَنْ تُدْخَلَ الْمَدِينَةُ اِلَّا مِنْ بَابِهَا اور ہرگز 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 کبھی کبھی قیام قیامت تک شہر میں تم داخل نہیں ہو سکتے مگر اس کے دروازے سے اس فقرے میں فضائل کے علاوہ منطق بھی ہے سادہ منطق یہ ہے کہ ہر شہ میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے ایک دروازہ ہے وہ راستہ وہ دروازہ چھوڑ کر ہم اس جگہ داخل نہیں ہو سکتے اگر ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اگر ہمیں بام عروش تک پہنچنا ہے اگر ہمیں باعزت قوم کے طور پر دنیا میں باقی رہنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے اس کا ایک دروازہ ہے دوسروں کے راستے پل چل کر ہم اپنا مقام نہیں حاصل کر سکیں گے ہمیں اپنے راستے پر چل کے اپنے مقام کو پانا ہوگا اس لیے یہ مسئلہ تعلیم اور تربیت کا معمولی مسئلہ نہیں